تو شیطان بھی اس عمل میں داخل ہوتا ہے اور اس بچے پہ اتنا اثر شیطان کا بھی ہوتا ہے جتنا اس کا داخل ہوں گا اندار میں جتنا پاڑ وہ داخل رہیں گا اور جب ایک انسان ہم اس طرح سے پہلے دعا پڑھتا تھا شیطان کا اس میں حصہ نہیں ہوتا شیطان دور ہٹ جاتا ہے اسی طرح تیسری جگہ جہاں آپ کو پنہ مانگنا ہے وہ یہ اللہ ہمیں تاکہ اس سے بچے نئی وادی اور نئی زمین دروں میں سے پہاڑوں میں جب داخل ہوتے ہیں آپ سم سے پہلے یہ عربوں کو کیا کرتے شیطان جب وہ نئی وادی میں جاتے تو اٹیک کرتے ہیں ان پر تو عرب کیا کرتے تھے ایک جملہ پڑھتے تھے کہ میں جو ہے پنہ مانگتا ہوں اس وادی کے جن سے تو پھر چھوڑ دیتے تھے کفر بکتے تھے نا کفر بولتے ہی شیطان نکل جاتا چھوڑ بھی دیتا تو نئی وادی اور زمین پہ جاتے وقت اسی طرح جب گدھر آتے